نمسکار میں ہوں پنکج بھارگف ستیوگ میں گنگا کو دھرتی پر لائے تھے بھگیرت کلیوگ میں ماں گنگا کی خاطر پھر آیا بھگیرت گنگا مئیہ کا وہ بھکت اس کی خاطر بلیدان دے چکا ہے جی ہاں سوامی سانند کی 112 دن کے آمران انشن کے بعد ندھن ہو چکا ہے لیکن سندھ کے گروہ کے آروپ نے اس موت پر ساجش کے بادل کہہ رہا دیئے ہیں سانندھ کے ہتیاں کھی گئی ہے تو کیا گنگا پتر نے بلیدان نہیں دیا بلکہ ان کی ہتیاں ہوئی ہے سوامی سانندھ کے گروہ ہی نہیں سندھ سماج بھی اٹھا رہا ہے سبار باندھ میں بڑی لمبی گھوس ایک ساتھ مل جاتی ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں جو مار سکتے ہیں سندھ سماج سوامی سانندھ کی اچانک ہوئی موت سے گسے میں ہے ہریدوار سے لے کر وارانسی اور الہاباد تک سندھ سماج موت پر سبال کھڑے کر رہا ہے 86 سال کے سوامی سانندھ 22 جون سے لگاتار 112 دن تک گنگا کے لیے انشن پر تھے لیکن جن پر اس تھیتیوں میں ان کی موت ہوئی ہے اس سے سندھ سماج ساجش کی آشن کا جتا رہا ہے سانندھ جی کے حتی اکھی گئی ہے حتیارہ ڈی ایم مراباگ منیش کمار سی او سی ٹی یہاں کا تھانہ دیکس چوکین چارج اور ایمز کا ڈیریکٹر ہے ہم یہاں جاتے ہو وقت ہی کہا دیئے تھے کہ کچھ ہوگا تو تم لوگ جواب دے ہی ہے یہ کل ہوا یہ گھنٹہ جگ پر بیٹھے ہیں جاتے ہوگا تو اس کا بیروض کیے ہیں ہاتھ پاہن بھی چلایا ہیں جبرا ان کو اٹھا کے لے گیا ہے سوامی سانندھ کو پرشاسن میں زبردستی انشن سے اٹھا کر رشکیس ایمز میں بھرتی کر آیا تھا ویڈیو میں صاف دیکھ رہا ہے کہ ان سے زبردستی کی جا رہی ہے سنتوں کا سوال ہے کہ جب سوامی سانندھ فٹ تھے تو پرشاسن نے ان کے ساتھ زبردستی کیوں کی اور پھر اچانک ان کی موت کیسے ہو گئی سنتوں نے ماملے کی جانچ کی مانگ کی ہے ہم لوگ اس بارے میں مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے شریر کا پوشٹ مارٹم کر آیا جائے جانچ کمیٹی بیٹھائی جائے کہ کن پرشتیوں میں ان کا شریر چھوٹ گیا اور ساتھی ساتھ انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہمارا شریر چھوٹ جائے تو کاشی ہندو بھی شردیالے کو میرا شریر آپ دان کر دیجئے گا تو ہم مانگ کرتے ہیں کہ ہم کو شریر ہندوور کریں تاکہ ہم اس کو کاشی ہندو بھی شردیالے کو دان کر سکتے ہیں ایمز کے ڈاکٹروں کے مطابق سوامی سانند کے شریر میں پوٹیشیوم کی کمی ہو گئی تھی جس کے لیے سوامی سانند بان گئے تھے لیکن اچانک ہوئی موت پر ایمز پرشاسن بھی سکتے میں ہے ایمز کے ڈریکٹر روکانت کو بھی ساجش نظر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں جیڈی اگروال صاحب رت توڑنا چاہتے تھے لیکن ان کو توڑنے نہیں جیا گیا کہیں نہ کہیں یہ کہانی بیگرام میں یہ بھی ہے جو ہم سے کہہ رہا اچھا میں چلو یہ دوائی کھا سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کھاؤں گا یہ کھالوں گا لیکن یہ نہیں کھاؤں گا اس سیلیکٹیو یہ سرگوز زندگی میں نہیں ہوتی ہے میں بلکل اس کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان سے جب باتشیت کی گئی تیم کے دوارہ وہ قریب قریب اس بات پر تیار تھے کہ توڑ دیا جائے لیکن ان کو بار بار کئی فون سے کہیں سے میسیج آ رہا تھا کہ نہیں بھی رکے رہی ڈاکٹر نے جو وجہ بتائی ہے وہ حیران کرنے والی ہے سوال ہے کہ آکر کس کا فون بار بار ان کے پاس آ رہا تھا سوامی سانند لمبے سمیے سے گنگا بچاؤ ابھیان سے جڑے ہوئے تھے وہ گنگا ایکٹ لاغو کرنے کی مان کو لے کر انشن کر رہے تھے سند سماج اور پریہ ورن وید ان کے موت پر یکین نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے ان کی مرتیو ہوئی اس مرتیو کا سے ہم آہات ہیں دکھی ہیں کیونکہ کل صبح کے وقت ساڑھے نو بجے تک وہ میرے ساتھ میں ان کے ساتھ یہیں ہسپٹل میں بہت اچھی باتیں کر رہا تھا میرا ان کا رشتہ تو سنتیس سال پرانا ہے تو جدی ہم جیسے لوگوں کو جو ان کے ساتھ اتنے دنوں سے کام کر رہے ہیں ان کو بھی یہ پرساسن ملنے نہیں دے رہا ہے اس کے پیچھے بھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس راج کو ابھی بھی ڈر ہے کیونکہ جب وہ جندہ تھے تب تو وہ خود آکے کوئی ملا نہیں ابھی ان کے جانے کے بعد بھی ان سے ملنے نہیں دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ راج ان سے ڈرہ ہوا ہے اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ سرکار نے کوئی بھی آنس پریاس نہیں کیا ان کی مانگوں پر سہمت ہونے کے اس لیے راتیت تک تو نیراج ہو کے ہی گذہ رہے ہیں ان سب باتوں سے ساپ ظاہر ہے کہ سندھ سانند کی موت کے پیچھے کچھ تو گڑھ بڑھ ہے ابھیشیک اوباد ہے انڈر ٹی بھی حرید دوار سندھ سانند کے ساتھ میکسس ای اوارڈ ویجیتا اور مشہور پریار ورن وید راجند سنگھ کا سمبھمت کئی سار پرانا تھا راجند سنگھ موت والے دن سبہ سندھ سانند کے ساتھ تھے سندھ کی موت کے بعد جب پرشاہ سن نے راجند سنگھ کو ان کے انتیم درشن نہیں کرنے دیئے تو وہ رو پڑے ایمز کا رشکیش ہے یہاں پر جل پرش راجند سنگھ جی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں ان کے ساتھی پروفیسر جی ڈی آگروال کے جو تمام ساتھی رہے ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں راجندر جی یہ نوبت کیوں آگئی کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جمین پر بیٹھے ہوئے پالتھی مار کر کے اور پروفیسر جی ڈی آگروال آپ کے کافی قریبی رہے ہیں ان کے ندھن کے بعد ابھی ایسا کیا ہے جو آپ کو چوب رہا ہے جو تکلیف دے رہا ہے سسسٹم کی بات پوچھ رہا ہوں دیکھیں میں تو ستھ اور آئینسہ میں وشواس رکھنے والا ہوں مجھے لڑائی لڑنے کا انوبہو نہیں ہے جو رشتہ ہے ان کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں جب کل انہوں نے تیم سانس لی اس سے ایک گھنٹہ پہلے دو گھنٹہ پہلے میں وہ تھا آپ موجود تھے آپ کی بات ہوئی سمپل سانتی سے آپ نے دیکھا ہوگا ہم ہم در کمرے میں تھے ایک کاغج لکھ کے دیا اور کہا کہ ہمیں رشتہ دے تو ہم کم سے کم بتا تو سکیں کہ ایمس نے ہمیں درسل نہیں کرنے دیا اس کے لئے بھی تیار نہیں ہوئے رشتہ نہیں دی تو ایسے لوگ تندر میں میں نہیں جیتا کہ میں ایک کاغج دے رہا ہوں اس کی یہ رشتہ بھی نہ دے کوئی اور ہوتا تو دھمال کرتا اندر مجھے تو دھمال کرنا نہیں آتا میں نے سوچا کہ دروازے پر جانے سے پہلے آپ تو ڈاکٹر خود بھی ڈاکٹر رہے ہیں آپ آپ کو کیا ان کی موت کو لے کے کوئی سنشے ہے کسی طرح کا پہلے سوچا کہ جیدی اگر وال کوئی نہیں پڑھ ڈاکٹر کے دس پر دکھ جائے من مہت دکھ ہے اس لئے مجھ سے مطبول ہو گیا ہمیں بول نہیں سکتا سرکار کے ادھکار کسے ہو گئے سانن جی پہ ہمارا دکھ نہیں ہے اس پہ کہا سے آئی ہوئی ہم میں کتا آرہا ہوں میں سسلہ بن رہی ہوں اس گنگا کو بچانے کے لئے ہم نے اتنی مقدمہ جی ہم نے اتنے دپس کی گنگا بچانے کے لئے آج درشن نہیں کرنے دی اس سمیں جل پرش ہیں اور جنہوں نے کم کیا ہے عمر بھر درشن کرنے کے لئے کل سے انتظار کر رہے ہیں آج دوپار ہونے کو آئی لیکن ان کو اس پارتیو دی کا درشن کرنے نہیں دیا گیا جب یہ معاملہ میڈیا کے سامنے آیا جب کیمری پر پوچھا گیا تب جا کر پرش پسیجا ہے اور اب درشن کی اجازت دے دی گئی ہے بابا راجندر سنگھ اور دوسرے سہیوگی وہ سب کے سب اس ایمز پریشر کے بھیتر داخل ہو رہے ہیں پروفیسر جیڈی اگروال کے پارتیو شریر کے انتیم درشنوں کے لیے جبن روحید ساتھ شیخ اپد ہے انڈیا ٹی وی رشکیش اچانک سے جس طرح سے ان کی موت ہوئی اس کو لے سن سم سوال اٹھا رہا ہے سازش کی بات کر رہا ہے ایک فون کال جو بار بار آرہا تھا اس کو لے سوال اٹھ بانند جی آپ ہی اس پورے آشرم کے دیکھ رہ کرتے ہیں یہ پر رہ کر کہ جی اگر وال ہے کیونکہ انشن کا ہمیں بہت سانوہ ہے یہاں پچاس سے اوپر انشن ہو چکے ہیں کیا کارن ہے کہ جب تک انشن ماتصدن میں ہوتا ہے تب تک اسے کچھ نہیں ہوتا ہے اور ہوسپیٹل میں جا کر ہی مڑ جاتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک پرسن چیز جی جب گرابت تھی لیکن اس میں آتما سکت بنی ہو تھی اور وہ پرد دن سمی پر ہی اٹھے ہیں سمی پر ہی ہمارے پاس آتے کہ ان کو رشکی سی ایم سی لے گئے کہ ان کی کافی بگڑ رہی تھی اس لیے لے گئے ٹھیک ہے میں آپ کو اس سمی کا دے سکتا ہوں جس سمی میں کی وہ پرساسن کے لوگ آئے ہوئے تھے اور جگ چل تھا ایک گھنٹا سے اوپر جگ پر بیٹھے ہیں جگ کے بعد ہم کھرے تھے وہ بھی کھرے رہے ہیں سوست ہی نہیں تھے وہ جاتے سمی بولے ہیں کہ ہم جو لے جا رہا ہے 109 دن سے زیادہ سے لگتار بیٹھے ہوئے ہیں انشن پر اور ابھی بھی کوشش کی جاری ہے کہ آپ کو تڑھوائے جائے ہمارے ساتھ یہاں پر دیکھیں جل پروش راجن جی موجود ہیں راجن جی آپ مل کر آئے آپ نے ان کی پارتی دیکھ شیوانند جی اٹھا رہے ہیں ساتھی جی جو کہہ رہے ہیں وہ ایسے کبھی نہیں بولتے ہیں وہ ستی ہی بولتے ہیں اس لئے ان کی بات میں ستتہ ہے اس کی ضرور جانچ ہونی چاہیے جو انہوں نے کہا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے کیونکہ لوگ تنتر میں لوگ کو آپ بتائیں گے نہیں آپ کے جو بھی سوال ہیں ان سارے سوالوں کا جواب لوگ کو نہیں دیں گے تو لوگ تنتر نہیں ہے اس لوگ تنتر کی خوبی ہی یہ ہوتی ہے کہ جب سماج کو سنکہ ہو تو سنکہ کو سنکہ ہے یا آپ مان رہے ہیں یہ شنکہ جو ہے آپ بیگانی طریقے سمان رہے ہیں کہ یہ exist کرتی جب میں آج درشن کرنے گیا تو ان کا جو چہرہ تھا وہ ہم سے سوال پوچھ رہا تھا کہ دو گھنٹے پہلے وہ ہستہ کھیلتا چہرہ دو گھنٹے میں کیسے چلا گیا اور کیوں چلا گیا کون ہے کیسے گیا وہ سب چیزیں ہیں گوپال داس جی ہیں پچھلے 111 ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سوست ہو آپ کو دکھ نہ ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات باقی یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پرمانک ویکتی ہیں پورا جیون جس پرمپرا سے جی ہے تو ستھے بھگوان ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کی ایسا کیا ہوا پہلے اس سے پہلے بھی ریپیٹ ہوا سوامی نگمانن جی کا جو پرکرن ہے وہ بھی سرکار جو آج ورط مان ستھا میں وہ اس سے پچھلے ستر میں ایسا ہوا سب نے دیکھا سال 2011 کی بات ہے ابھی جو بھی یہ سب ہوا ہے تو کئی پرکرتی بھگوان ہم 500 ایمیل آئی بی فلود لینا شکار کیے ہیں اور میڈکیشن کے لیے شکار ہو کر گئی تھے اور جب تک آئی بی فلود نہیں دیا گیا تھا تب تک کو سوست تھے آئی بی فلود دینے کے بات ترات ان کو ہرٹ اٹیک کر جاتا ہے یہ ہرٹ ہے کہ آئی سب بی گا جس کو کی بلڈ پی سر ہو ان کا سب کچھ نورمل چل لکھ اور آر تاریخ کا آر تاریخ کا ان کا یہ میڈیکل ریپورٹ ہے جو کہ ہمارے پاس ہے اور نو تاریخ سب ہم ہم دکت کیا ہے اسی بات کو سب بار بار یہاں پر زور دے رہے ہیں